ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزت ہو گیا کبیرہ گناہ اب میں کیا کروں کیا میرے لئے توبہ کی کوئی جنجائش ہے میری معافی رو سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں ماں باپ ہیں اب یہ کس چیز کا علاج بتا رہے ہیں گناہ کا علاج اس میں کہا نہیں آپ نے گوش ہے تمہاری خالہ زندہ ہے اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا جاؤ اور اس کے ساتھ اس میں صلوک کرو کس طرح رشتوں کو کٹھا کیا کس طرح رشتوں کو جوڑا یعنی گناہ ایک شخص کے ہوا ہے اور اس کو علاج کیا بتا رہے جائے جاؤ رشتے داروں کے ساتھ اچھا صلوک کرو کیونکہ ماں کے ساتھ ساتھ خالائیں بھی بڑا عیسان کرتی ہیں عام طرح پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تو عورتیں اپنی بہن بھائیوں کو ساتھ ملا لیتی ہیں ان کی پربلش میں اور ان کے خیال رکھنے میں یا کہیں حج کرنے جا رہے ہیں تو بہن کے پاس بچے چھوٹے گئے اور کئی چیزوں میں وہ تعابل کر رہے ہوتے ہیں تو خالہ کے ساتھ اچھا کرو کہ تمہارے گناہ ماف ہو گئے ہاں خوبصورت تعلیم ہے فائدہ ہم انسان کو پرچھا رہے ہیں اور پلٹ کے وہ فائدہ ہم کے آ رہا ہے ہمارا گناہ ماف ہو رہا ہے لیکن عام طور پر ہم نے بہت دفعہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی نرازگیاں پالی گئی ہوتی ہیں اور قریبی رشتوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو اتنا دل میں رکھ لیتے ہیں نراز لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ اس میں صلوط نہیں کرتے تو صرف تھوڑا سا دل کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس یہ ہوتا ہے نا آنا کا مسئلہ ہوتا ہوتا ہمارے آتی ہے انسان کہہ کے لیے میں نے تو راضی کرنا ہی ہے اور اٹھ کے جا کے سلام کر دے فون کر دے خات لکھ دے معافی مانگ لے کچھ توفہ تاہیر بھیج دے مسئلہ ہوتا ہوتا ہے بس یہ تیسی بات ہے اور آپ بناتا کریں کہ نیک لیت ہے اس پر دوسرا بھی آگے بڑھ دے گے اور آپ کے دل کو بوجھ ہٹ جائے گے بات ہوتا ہے گھر میں ہی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے گھر میں سانس ہیں نندے ہیں ان کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے تعلقات اچھے نہیں ہوتے مو ڈاپ رہتے ہیں اس لئے در مو بنائے ہو اس لئے در مو بنائے ہو اگر دو سنتوں پر عمل کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتے ہیں بڑی احسان چندتیں سلام اور سمائل صبح صبح جب اٹھیں چاہے رات کو نراز ہو کے سوئے ہیں صبح صبح اٹھیں سلام کریں السلام علیکم و رحمتہ جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہے اور مسکر آکے دیکھیں اندر آزگی دور ہوتے ہیں بلکہ آئندہ ہم ہسکر ہیں مسکر آتے ہیں کسی کی بڑی بات سنکے بھی آدھے سسمائل کرتے ہیں انشاءاللہ ہم مشکل آسان ہو گئے ہیں ہوتا ہے یہ کہ جب وہ مقابلے میں آجاتے ہیں ایک ہی نے اچھا نہیں کیا ہم بھی جواب میں اچھا نہیں کریں ہم ایسے تو تیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ظلم کا جواب ظلم سے دیں گے تو تب ہی ہمارا مسئلہ آز ہو گئے ہیں اندر حسنات یہ دل مسئلہ اچھائیاں برائیوں کو جھوٹ کرتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے بیماری میں اللہ کی تاریخ کرنا تکلیخ کے وقت اللہ کو یاد کرنا اور الحمدللہ کہنا اس سے بھی غلامات ہوتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے یہ بھی انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتے ہیں کیا کرنا بیماری میں کیا کرنا اللہ کی تاریخ کرنا نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ فرماتا ہے اس کو ایک حدیث کچھ سی کہتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مولنگ بندے کو آزماتا ہوں ہر انسان پر چیک ہو اچھا ہے یہ بڑا آزمائش ضرور آتی ہے اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تاریخ کرتا ہے الحمدللہ کہتا ہے یعنی جب غم آتا ہے دل میں تو کہتا ہے الحمدللہ اللہ میں تم سے راضی یہ تہری تقدیر کا فیصلہ تھا میں تم سے راضی کوئی غم تکلیر پریشانی آ نہیں سکتی جب تک تیرا ایزن نہ ہو اس میں بھی کوئی حکمت ہے اس کے ذریعے میں تو مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے تو میں اس پر راضی اس وقت بھی بندہ شکر گزار ہوتا ہے فرمایا تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے یعنی بیمار بردہ وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ساکھ ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے گلم دیا کوئی ایڈی ٹوٹ گئی کوئی بخانہ آ گیا کوئی خدا نہ خاصتا کسی کوئی بڑی بیماری لگ گئے کوئی کینسر ہو گیا کوئی اسپطال میں داخل ہو گیا کوئی ہارٹ کی بیماری میں تکلیم ہے کوئی جل گیا کوئی کسی طرح آپ دیکھے اسپطالوں کے اسپطال بڑے ہوئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جس کی عادت کے لیے ہیں اس کو بھی یہ سمجھا سکتے ہیں اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ تم الحمدللہ کا ہو اللہ سے محزین ہو اللہ سے مالازمی ہو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو شیطان سب سے زیادہ اس وقت انسان کو بس اسے مرک پہ ڈال کے پریشان کرتا ہے حضرت عیویٰ علیہ السلام جن کو سکن ڈزیز ہو گئی تھی اور کئی سال رہی تھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن ان کو بھی شیطان نے بہت پریشان کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا انہی مصر یا شیطان بنسپن و عذاب کہ شیطان نے مجھے یعنی تقاوت اور عذاب میں مقتلع کر رکھا یہ لیے اس نے مجھے بسوسوں کا شکار کر رکھا پریشان کر رکھا تو اس لیے اس لیے تکلیف میں کوئی جل گیا کوئی کھانا پکاتے با ہاتھ جل گیا ہے کوئی بھاپ لگ گئی ہے کوئی چیز لوٹ گئی کوئی کھانا چل گیا کوئی چھوڑی کا پیٹر لگ گیا کچھ بھی ہو گیا تو اس لیے کہا اللہ میں تجھ سے راضی میں تجھ سے راضی یہ نہیں کہنا کہ مجھ پہ یعنی تھی میرے پر کیوں مسئیبت ہے پھلاں تو اچھا بنا نہیں ایسی باتیں نہیں کرنے مومن اللہ سے شکایتیں نہیں کرتا مومن اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے پھر اسی طرح کچھ اور کام جو کرنے کے ان میں تصویر کرنا خصوصا نماز کے بعد نماز کے بعد ہم فوراً مسئلے سے اڑھنے کی کرتے ہیں نماز کے بعد خصوصی کرنی چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کہا تو یہ نانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو یہ کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ مانک کر دی جائیں گے چاہے وہ سمندر کی دھار کے برابر کیوں نہ ہو کتنی بڑی بشارت ایک سے سوہ منٹ لگتا ہے تیتیس بار سبحان اللہ اور تیتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار اللہ اکبر کہنے میں ہمیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس اگر سے سلام پھیرتے ادھر سے فارم اٹھ جاتے ہیں دو بٹا اتار کے پھینکا اور پھر گھر کے کاموں میں لگتے ایک منٹ اور دے دیں گناہوں کی بخشش کے لئے ایک منٹ اور آپ کے غم دور ہو جائیں گے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا قَدْ نَعْلَمُوا أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُو ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ پر اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے پھر کیا کریں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ بِنَسْسَاجِدِينَ اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَدْتَ عَيَاتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آجائے کسی کو کوئی غام کوئی پریشانی کوئی دل کی تنگی کوئی بھی چیز ایسی لاحق ہے تو کیا کریں کیا کریں تسبیح کریں آپ کا غم آپ کا دکھ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم کبھی اس کے پاس جاتے ہیں کبھی اس کو کہتے ہیں دعا کرو کبھی اس کو کہتے ہیں آپ اچھے کام شروع کرتے ہیں فرشتے آپ کے لئے دعائیں کرنے لگیں حدیث میں آتا ہے جو انسان لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لئے ساری مخلوق دعائیں کرنے لگتی کتنی مخلوق ہے اللہ کی آسمانوں میں زمین میں سمندروں میں بچنیاں پرندے بھشرات چھوٹیاں حتیٰ کہ چھوٹیاں بلوں میں دعائیں کرتی ہیں وہ سب آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں آپ کسی کے لئے خیر کے ارادہ کریں ہر روز کسی کو کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتائیں کسی کے ساتھ ذکر کریں ضرور نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے چھوٹا ہو آپ اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی خیر کی بات شیئر کر سکتے کوئی اچھی چیز آپ نے پڑھی ہو کوئی اچھی بات آپ خود کرتے ہو آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے جب آپ دوسروں کی بلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی غم دور بٹائیں گے کہ اس لئے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بلائی پھر اسی طرح دن میں سو بار سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھنا آپ نے فرمایا جو شاہ دن میں ایک سو بار یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدی تو اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں بچے سمندر کی جھاک کے برابری کیوں نہ ہو پھر اسی طرح استقار پڑھنا استقراللہ اللہ زیلہ الہہ اللہ والحیل قیوم و عطوم علی سوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنا کھانے کے بعد دعا پڑھنا یہ سارے وقت کیا ہے دنیا کے کام ہے اب اسے سوتے وقت کونسی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شین قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس اتنا اور اگر رات کو آپ کی آنکھ کھل جائیں رات کو آپ کی آنکھ کھل جائیں سائی تو بدلتے ہیں نا دائے سے بائے بائے سے دائے آنکھ تو کھلتی ہر ایک یہ ایک نائے دبہ کھلتی تو اس وقت تکر انسان کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شین قدیر وہا الحمدللہ پلیاتا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلَا حُولَ وَلَا قُوْتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي اللہ تمہیں جو معاف کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھا کر یوں کہے وَلَا حُولَ وَلَا قُوْتَ اِلَّا بِاللَّهِ ہی ہوتا ہے تو اس کے اوپر لگا کے سکر رکھ سکتے ہیں تاکہ کھاتے بھی آپ کو یاد آجائے پھر اسی طرح آزام کا جواب دینا دل میں پانچ دفعہ آزام ہوتی لیکن ہم باتوں سے ہمیں پرسط نہیں ہوتی تو جو شخص آزام سن کے جواب دیتا ہے اللہ حُولَ کا جواب کیا ہے بتائے نا سب کو آتا ہے لیکن اگر ہم عمل کرنے تو کتنا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں موظم کی آزان سن کر یہ کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق له وانہ محمدن عبدہ ورسول رزیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی تو اس کے گناہ بخش دی جاتے ہیں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اس طرح دعا کرتا ہے آزام کے بعد دعائیں کرتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں سوچیں آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہے کوئی پرشان ہے ہے کوئی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو مل جائے ہے کوئی جنت کا طلب دار اور خواہش ہان اور اس کو فکر رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں وہ بھی یہ وزیفہ شروع کرتے ہیں توجہ سے آزام سنیں اور اس کے بعد اپنے لی جنت کی دعا کریں اللہ ملی جنت دے گا آج تو ہمیں شاید وہ جنت دور لگتی ہے نا تو اتنی شاید اس کی اہمیت نہیں لگتی لیکن جس وقت تاخرہ تھوڑی پر اس وقت دنیا کا کوئی گھر کوئی کام یاد نہیں آئے گا ابھی تو ہمارا ذہن ہر وقت تاکیو پیڑ رہا تھا ہم نواز بھی پڑھ رہا تھا تو ہمارا جان دنیا کی طرف ہوتا ہے ہم قرآن بھی پڑھ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسی مسئلہ اور پریشانی چل رہی ہوتی کہ توجہ نہیں ہوتی اس کے اندر یہاں بھی بیٹھے ہیں لیکچوں سن رہے ہیں تو کوئی کوئی اور باتیں یاد آ رہی ہیں یہ ہم سب تو مسئلہ ہے ہم سب کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں لیکن ان کا حل کیا ہے علاج کیا ہے کرنا کیا ہے اس کے لیے ہمیں ایسے وقتوں میں دعائیں کرنی ہے جو وقت قبولیت کے وقت ہے اور اس میں آدھی رات کا وقت تاجب کا وقت یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کوئی چاہتا ہو کچھ اور وہ قبولیت کے اوقات کو ضائع کر دے اور ان میں دعا بھی نہ کرے تو قبولیت کے اوقات کا احتمام کرنا ہے اس کو اپنے اوقر لازم بات لے کیونکہ پھر وہی بات ہے ایک شعر باہر اور ایک شعر اندر ہیں وہ آپ کو ایسے گہرے ہوئے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونے کے باوجود بھی عمل کی طرف نہیں آنے دیتا اس وقت اس کی غفلت ہو جاتی ہے یا ہم دوسری غیر عام چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں اچھا پہلے میں یہ بات کرلوں پھر نہیں میں کہہ میں ازان سنوں اور جواب دے رہوں پھر آپ بات کرتے ہیں بچوں کو بھی یہیں سکھائیں کہ بچوں کو پتہ وہ ازان ہوگی تو ماما نے بات نہیں کرنی ہم نے اس وقت ان سے کچھ نہیں پوچھنا ان کو بھی یہ عدد پر تمہیں سکھائیں اور اگر کوئی بہت ضروری بات کر بھی رہے تو بیچ بیچ میں بھی جواب دیتے رہیں اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگیں جو مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ان اللہ اللہ کل شہن قدیر لہو ملک السماوات والا اسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے وہ کیسے نہیں دے گا وہ ضرور دے گا آپ مانگیں میں کبھی نہ کریں مانگتے چلے جائیں پھر اسی طرح اچھی طرح حضور کر کے نقل نماز پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں بس شکتی ہے کہ دل میں اور باتیں نہ سوچی جائیں پھر مسجد کی طرف پیدل جانا اگلی نماز پر انتظار کرنا فرض نماز پڑھنا فرض نماز کی ادایگی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہر سے مثال دی کہ ہر بی ایسا شخص جو اپنے کام پر جائے اور اس کے گھر کے راستے میں پانچ نہریں ہو اور وہ واپسی پر ہر نہر سے نہا کر آئے تو کیا اس کے جسم پر کوئی نہر ہوئے گی پانچ نہروں میں کوئی نہائے یہاں پیسے کہ پائیں گا پہ دن میں شاور لے نہائے تو کیا کوئی محل کو چائل کوئی پسینہ کوئی چیز رہے گی کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس لئے فرض نمازوں کی پابندی اول وقت میں ادایگی اس پر اول وقت میں لو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ وہ بخش دے گا لیکن اگر کوئی وقت ٹال کے پڑھتا ہے تاقیر سے پڑھتا ہے تو پر وعدہ نہیں اللہ چاہے تو بخش نہیں تو ہمیں اس بات کا اتمام کرنا چاہے اصل بات یہ ہے کہ مومن بہتا ہے جو اپنے ٹائم ٹیبل نمازوں کے ادریت بناتا ہے یہ نہیں کہ اپنے کاموں کے ادریت نمازیں رکھ لیں کہ جب ٹائم ملے گا نماز بھی پڑھ لیں گے یہ کوئی بھی پروگرام رکھنا ہو کوئی شادی کا پنچن رکھنا ہو کوئی بزار جانے کا معاملہ ہو کہیں جانا ہو پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کے وقت کب پڑھ کے جاؤں یا آ کے پڑھ سکوں گی بہت لیگ تو نہیں ہو جائے گی یہ نہیں کہ جب کئی جانے کو دل چاہ اٹھ کے چل پڑے اور یہ نہ سوچا کہ نماز کیسے ہوگی پھر بعض وقت ہم ایسے لباس میں ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے میں حارج ہوتا ہے اور اب تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور اس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ کرے کہ لوگوں نے اور خواتین نے وہ اپنے لباسوں میں بے حیائی شروع کر دی تم ٹائٹ پجامے پہننے شروع کر دی لمبے چاک والی کمیزیں پہننے شروع کر دی جن کی وجہ سے یہ سارا جسم نگا ہو رہا ہے ہم سب خواتین کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے وہ جنت کی خوشبو میں نہیں پا سکیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو کئی سالوں کے فاصلے سے بھی آ رہی ہوتی ایک تو مردوں کے بارے میں ایسے ہونا جن کے ہاتھوں میں بیل کے دموں کی طرح کوڑے ہو یعنی ظالم اکبران اور دوسرے وہ عورتیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی ہو خود مردوں کی طرف مائل ہو اور انہیں اپنی طرف مائل کریں المائلات الممیلات دوسروں کو اپنی طرح مائل کرنے والی لا یدخلن الجنت یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی ولا یجدنا ریحہا اس کی خوشبو بھی نہ پائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق میں نے جہنم کی اکثریت کو دیکھا تو اس میں اکثریت اور پوکی تھی کتنے ڈممے کی بات ہے اور وجہ کیا بتائیں گے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور شہروں کی ناشپری کرتے ہیں شہروں کی قدردان نہیں ہوتی ان کے احسانات کو یاد نہیں رکھتی تو شہر کے ساتھ جس میں سلوک بھی جنت پہ لے جانے والا ہے اور زبان کی حفاظت بھی اور خاص طور پر لباس کی حفاظت دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں اپنے اصول اپنے طریقے اپنے رویدی بدلنے اپنی رویش نہیں بدلنے ایسا لباس نہیں پہلنا جس میں پہل کے لنگے میں جس میں جسم کا پورا سائز دیکھ رہا ہو اور باریک بھی نہیں پہلنا اور مردوں جیسا بھی نہیں پہلنا ہم عورت ہیں اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا اور خوبصورت لباس ہمارے نہیں رکھے ہیں ہم کیوں مردوں کیسی جینز پہنے ہم کیوں ان کے سے خدر پہنے ہم وہ کیوں نہ پہنے جو ہماری مسوانیت کے لیے اچھا تو اگر کوئی پہن چکا ہے تو ایسے لباس کو بسکارڈ کر دے اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر چھوڑے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو توبہ سے محروم رہتے ہیں جو توبہ سے محروم رہتے ہیں وہ توبہ نہیں کر پاتے اور توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں اس میں شرک کرنے والا کیونکہ اگر کوئی شرک کرتا ہے اور اللہ سے بخشش نہیں مانتا تو اس کی معافی نہیں اللہ تعالیٰ باقی گناہ نیکیاں کرنے کی وجہ سے معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا پھر آپس میں تعلقات ترک کرنے والے آپس کے تعلقات ٹھیک نہ رکھنے والے ہمدانوں کو بنانے والیاں بھی عورتے ہوتے ہیں بگاڑنے والیاں بھی عورتے ہیں رشتوں کو نبھاتی بھی عورتے ہیں اور رشتیں توڑتی بھی عورتے ہیں اور مردوں کو وہی ان کے کان بھرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے تعلقات بھائیوں بھائیوں کے خراب ہو جاتے ہیں یا ماں اور بچوں کے واضح قد خراب ہو جاتے ہیں کتنی آتھیں ہی ہیں جو اپنے شہروں کو ماں باپ سے بدزن کر دیتی ہیں وہی محبت کرنے والا بیٹا اب آنکھ نہیں ملاتا کئی کئی دن شکل نہیں دکھاتا کس نے اس کو بیران کیا کس نے اس کو ماں باپ سے بدزن کیا میں نہیں کہتے ہیں ماں باپ کو رشتے ہوتے ہیں مرتی ہیں تو سب سے ہوتی ہیں ان سے بھی ہوئی ہوں گی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رشتہ کار دیا جائے مل یور بان کر دیا جائے پھر اسی طرح کتنی ہی ماں ایسی ہیں جو خود اپنے ہاتھ اور اپنے بچوں کی گھر توڑ دیتی ہیں یہ توڑوا دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کی دن روزہ رکھا کرتے تھے آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعیرات کی دن اکثر روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا پیر اور جمعیرات وہ دن ہیں جس میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کی بخشش کرتا ہے ان دو لوگوں کے علاوہ جو تعلقات ترک کیے ہوئے ہو آپس میں بول چالنا ہو ان کو نہیں بخشتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو چھوڑ دا جب تک ہی آپس وسلم کر لے تو ناراضیوں کو ختم کر لے ورنہ نیک آوال بھی اللہ کریں گے وہ بھی قبول نہیں ہوگے تو اس سے توبہ سے انسان کی محرومی ہوتی رشتہ داریوں کو جوڑے لوگوں کو معاف کر دیئے یہ نہیں کہ لوگ فرشتے ہوگے تو آپ ان سے اچھا تعلق رکھیں اچھا سلور کریں وہ غلطیاں کریں گے غلطیوں کے باوجود ان کو ایکسپ کریں آپ کی بہت دن میں دس غلطیاں کرے گی اس کے باوجود دس دفعہ آپ معاف کریں آپ کا نوکر دن میں کئی دفعہ آپ کے کام خراب کرے گا اس کے باوجود آپ ان کو معاف کریں کسی نے پوچھا کہ غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا ستر بار ستر بار آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکال دیتے ہیں نوکرس تو ہرے اندر درگزر اور معافی آنی چاہیے دل بڑے کر لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتے اگر تم چاہتے ہو تو تم دوسروں کو معاف کر دو آپ کہیں گے پھر اس طرح وہ بہت بگڑ جاتے اس بگاڑ کا کوئر علاج کریں ان کو سمجھائیں کسی سے سمجھوائیں ان کو دین کی طرف لائیں اس کا علاج نرازگی نہیں ہے کہ کٹ کے رکھ دیں پھر اسی طرح جو موت کے وقت توبہ کریں اس کی بھی توبہ قبول نہیں موت کے فرشتے نظر آنے لگے تو پھر نہیں معافی ہوگی اس وقت انسان کہ اب میں سود چھوڑتا ہوں اب میں شراب چھوڑتا ہوں نہیں اب چھوڑنے کو کوئی فائدہ نہیں اب توبہ کا فائدہ نہیں زندگی میں چاہے ایک دن پہلے توبہ کر لیں وہ توبہ بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جب قیامت آئے گی نا اس سے پہلے ایک دن ہم اٹھیں گے یعنی لوگ اٹھیں گے تو سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا ہوا ہوگا وہ دن توبہ کا نہیں اس دن کوئی توبہ استغفار میں ایک کام قبول لیں بس وقت گزر گیا کیا ہمیں پتہ ہے کس دن یہ ہو جائے ہم صبح اٹھیں تو پتہ نہیں کیا ہو رات سونے سے پہلے معافی مان کے سوئے اللہ تعالیٰ سے غافلوں جیسی نیندہ سوئے بستر پر لٹھیں اور دعائیں کر کے سوئے آیت القرصی پڑھ کے سوئے آیت القرصی پڑھ کے چارہ کونوں میں پھوکے حفاظت ہوگی آمندر رسول آخر تک پڑھ کے سوئے اللہ تعالیٰ پہلے دار مقرم کردے کا حفاظت ہوگی تین دفعہ اپنے اوپر خود دم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں جبکہ آپ خود نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عائشہ نے آپ کے ہاتھوں کو پھیرا کیا کریں تین دفعہ اپنی ہاتھے لیے جوڑ کے ایک دفعہ کلو اللہ وات کلو زب رب فلک کلو زب رب ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھوک کے سر سے شروع کر کے اگلی طرف اور پچھلی طرف جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اپنے اوپر خود دم کریں انشاءاللہ بہت سے شہر اور بیماریوں سے محفوظ ہوں گے برے خواب نہیں آئیں گے یہ تین دفعہ کر کے سوئے اللہ سے معافی مائے رب قیمی آداب بکعیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سوتے وقت دائے طرف یعنی کہ ہاتھ کو گال کے لیے سے رکھتے اور دعا کرتے رب قیمی آداب بکعیوں مطبعات کو عبادی اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچانا ہے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا کیونکہ کوئی پتہ نہیں نین وئی فوت ہو جائیں موت تو مک لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ کہاں لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ سبا اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا کیا موت جوانوں پر نہیں آتی کیا موت صرف بڑوں پر نہیں کیا موت بچوں پر نہیں آتی کیا موت عورتوں پر نہیں آتی کیا موت مردوں پر نہیں آتی سب پہ آتی موت تو سب پہ لی کوئی پتہ نہیں کس نے کب چلے جانا تو اس لیے رات کو معافی تلافی کر کے سوئیں پھر اسی طرح دوسروں کو معاف نہ کرنے والا بھی معاف نہیں کیا جاتا جو کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بھی معافی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ایک طرف ہم خود تو اپنے لئے استقفار کر رہے ہوں اور دوسری طرح دوسروں کو معاف نہ کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا پھر اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں شرکت یہ معافی کا ذریعہ ہے ایسی مجلس میں جانا جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا اجتماعات اٹینڈ کرنا درس اٹینڈ کرنا کلاسز میں جانا جہاں بھی دین پڑھا پڑھایا جا رہا ہے اس مجلس میں جانے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں کتنی بڑی بشادت ہے اللہ کرے کہ آج ہم جو سب اللہ کے نام پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہم اٹھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کردے ہیں اب یہ صحیح حدیث میں مسلم احمد کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے لوگ اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے بندوں کو وہ دکھانے کے لیے نہیں کہا ہے وہ پہے گی تم آج آئی نہیں پھر وہ مجھ سے پوچھ رہی نہیں بندوں کے لیے نہیں اللہ کی خاطر تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے گئے کتنی بڑی سعادت کتنی بڑی فضیلت ہے اس لیے خیر کی مجلسوں میں بھلائی کی مجلسوں میں جانے کے شوقین ہو چاہے جماعت ہو یا کوئی درس ہو یا کچھ جہاں پتہ چلے اپنے محلے میں اگر وہ اپنے محلے میں نہیں علاقے میں نہیں تو اپنے علاقے میں کاہم کریں اپنے گھر کو مرکز بنا لیں اگر ہر بستی میں ایک گھر میں بھی اللہ کا ذکر اور باقی بستی کے لوگ وہاں جماع ہو جائیں تو کتنی خیر و برکت نازل ہو کتنی بھلائیاں ہوں کتنے پائدے ہو ہمارے بہت سے گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے کا پرک نہیں پتا ہوتا حلال اور حرام کا پرک نہیں پتا ہوتا نیکی اور بدھی کا پرک پتا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں پڑھتے ہیں تو جب یہ پتا چلنے لگے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچنے لگیں گے دلوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی دل خوش ہو جائے گے دلوں میں راحت اور سبون بھر جائے جاؤ آپ کے دوسروں سے تعلقات اچھے ہو جائے گے آپ کے رسک میں برکت ہو گی آپ کی زندگی میں برکت ہو گی برکت کا مطلب ہے چاہے زندگی تھوڑی ہو لیکن بڑے بڑے اچھے کام کر کے جائیں گے دنیا اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کو زخیرہ کر کے لے جائیں گے انشاءاللہ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اچھے کاموں کو جہاں ایک طرف اچھے کاموں کو کرتے ہیں وہاں دوسری طرف اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں کیونکہ جب انسان غلطیوں پر نظر رکھتا تو اس کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو ہمارم کے رازی کرنا ہے اس رائعیم نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالیہ لزیم اللہم سفی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید وجیب اللہم بارکنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقناعا بنا ربنا لا تزرق قلوبنا بعد از هدیتنا وحب لنا من لذنک رحمة انکہ انت البحاق ربنا هب لنا من ازواجنا فانت مولانا وَلَا حُولَ وَلَا قُوَةَ رب آئے ہیں ان کا آنا قبول کر اللہ کوئی ایک بھی اس مجلس سے خالی ہاتھ نہ جائے یا اللہ ہم اس حال میں اٹھیں یہاں سے جائیں کہ تو ہمارے پچھے سارے گنامات فرمانا یا رب العالمین زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں پہاڑوں جیسا ایمان دینا موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا اور نیکی کے کام میں ہماری موت آئے ہمیں شہادت کی موت عطا کرنا یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جائیں اللہ ہمارے والدین پر رب کی لحمت کرنا رب الحمولا ہمارا رب بیانی صغیرہ اللہ ہم سارے بیماروں کو صحت اتا کرنا اللہ سب کی دکتیت کرنا یا رب العالمین سب کی پریشانیاں دور کرتے ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اتا کرنا جو کاروبار میں پریشانیوں کا شکار ان کی پریشانیاں دور کرنا اللہ اس مجلس میں جو شخص کسی بھی پریشانی کا شکار اس کی پریشانی دور کرتے یا اللہ سارے خزانے تیرے ہاتھ میں تمہیں اپنی جناب سے اتا کر اللہ کسی کا موتاج نہ کرنا یا اللہ تمہیں نیک کام کرنے کی دوسروں کے ساتھ احسان اور بلائے کرنے کی تفیر ہتا کرنا یا رب العالمین جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان کی دلومت دوائیر میں کماننایم ونکفرک اللہ اللہم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه واکرم نزله وبسع مدخله واغسله بالناء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابید من الدنس اللہم ابدله دارا خیرا من داره واہلا خیرا من اہله وزوجا خیرا من زوجه اللہم ادخله الجننت اللہم ادخله الجننت اللہم ادخله الجننت واعظه من عذاب القبر ومن عذاب النار یا ارحم الراحمی اللہ ہم سب بھی آخرت کے مساکر ہیں ہمیں اچھا انجام عطا کرو اللہ ہمیں حسن انجام دینا اللہ ہماری موت آسان کر دینا ہماری قبر روشن کر دینا حشر کے دن ہمارا حساب آسان کر دینا تو بے حساب ہم کو بخش دے ابرار نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا دنیا میں بھی نیک لوگوں کی کمپنی عطا کر مارا آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے اللہ ہماری بناہوں کو مارک کر دی اللہ ہمیں بخش دی اللہ ہمیں سب کو بخش دی اللہ ہمیں دین کے کام کی دن رات توفیق اتا کر دی اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں بے شمار برکت پیدا کر دی اور اس میں جو میں غلطی ہے اس کو مارک کر دی اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دی ہمیں اپنی رحمت اسے ڈھاپ لے سبانی والک جزائے خیرت آفر ربنا تقبل منا انکا انت السمیلالیم وطب علینا انکا انت الطباب الرحیم وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلا آلہ واسحابه و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحمالراہم اللہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی